اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے صبح عید ہے خیر سے قربانی والی لیکن میں شیر خورمہ بنا رہی ہوں اس لئے کہ بچے میں وہ ناشتہ کرتے ہیں شیر خورمہ سے پھر مسجد داتے ہیں نماز کرنے پہلے گھیلیں لائچی ڈالیں پھر لائچی ڈالیں اس کے بعد میں سب ٹھیک ہوں سب ٹھیک ہوں پھر سپرائی کرتی ہوں پھر ساتھ شیر خورمہ بھی ڈالتی ہوں پھر میں آپ کو ملتی ہوں زہر ٹھوڑی دیٹھ لاتی یہ ہے رزیزہ پہ شیر خورمہ یہ میں اس کے لئے ڈالتی ہوں سیم یہ روست ہوگی ہم شیر خورمہ ڈال دیتی ہوں اب میں شیر خورمہ ڈال کے تھوڑا سا اس کو پھرائی کر رہی ہوں اور اس میں دیکھیں آپ بہت سارے نٹس ہیں شیر خورمہ میں یہ دیکھیں سارے اس کے اندر چلے گیا ہے سیکن پھر میں میں دوسری بھی ڈکھے ہیں وہ بھی ڈالنے میں بس کیار ہو جائے گا تو میں دوسری بھی ڈالتی ہوں اور میں نے چوہارے بھی بھوکے رکھیں وہ بھی پھر کٹ کر ڈالنے ہیں یہ دیکھیں یہ چوہارے ڈوبے ہیں اب ان کو نکال کر کٹ کر اس میں ڈال دیں اب ماشاءاللہ یہ دودھ ہے بہت سارا تو اس کو سارے کو میں ڈال دوں گی تو ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی پکتا رہے گا بیچ میں تھوڑی سی چینیں بھی اور شامل کر دوں گی پھر آپ کا جب شیر خورمہ بن جائے گا تو پھر میں ملوں گی یا درمیان بھی بھی کہیں مل پڑوں گی آپ کو انشاءاللہ اس کے پاس تو نہیں بیٹھنے میں تو رکھ کے جا رہی ہوں اندر تھوڑا سا ریسٹ کروں گی تو اس میں آج دعا لانے تک اس کے انتظار کروں گی پھر میں نے شیر خورمہ بن جائے گا تو انشاءاللہ صبح ادار ہی ہے پھر آپ بھی کیا کہ تیاریاں کر رہے ہوں گے آپ نے بھی ضرور شیر خورمہ بنایا ہوگا میں نے ہلوہ بھی بنانے لیکن صبح صبح بنا ہوں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گی تھوڑا سا اچھا لگتا ہے عید دیں جو ہوتی ہیں میں شکری قربانی کی عید ہے لیکن شاید مجھے خود میٹھ اپسان دے تو میں میٹھا میٹھا بناتی رب دی ہوں جی چلیں پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں چوہارے کے میں نے چار چار پیس کر لیا لمبے لمبے اب ان کو میں دول میں ڈال اس میں شیر خورمہ میں ڈالنے لگیں یہ دیکھیں اس میں بوائل آگے ہیں تو اب میں آگا اس طرح کہ چوہارے بھی میں نے اس میں سارے ڈال دیا تو اب میں نا پھلکی آنچ میں رکھ کے اس کو چلیں جاؤں گی ہو سکتا ہے اگر اور دور ڈالنا پڑے گا تو پھر میں اور بھی ڈال دیا کیونکہ اس کو میں نے پکا آپ کہا کے بادامی کلر کر دیں یہ دیکھیں شیر خورمہ پک پک کے بادامی ہو گیا کچھ تھک بھی ہو گیا اب میں ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے آپ اس کو ڈنگے میں ڈال دیا ہے اور سب کو بڑا پسند آئے تھا بہت مزیدار بنا تھا تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالی آپ سب کمیشہ خوش رکھیں اور دوبارہ بہت بہت اید مبارک تو اللہ حافظ موسیقی موسیقی